اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کارگو کی دنیا سے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ ہو تو وہ آپ تک پہنچائی جا سکے آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے تاکہ آپ فون کے اوپر انی پاک جو بھی آپ کو مل جائے ہو آپ اس کو چھک سکیں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کارگو کا جو سمان ہے پاکستان جو جاتا ہے میرے بھائی ڈائی درم میں اس کی بھی ریزن ہوتی ہے اور جیسے کہ دوسری ک سمان جاتا ہے اس کی بھی ایک اپنی ترتیب ہے آپ اس کو اپنے موازنہ کیا کریں پاکستان میں بھیجنے والے سمان کے ساتھ تو آپ کو لگ پتا جائے لیکن ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہیں آپ کمپرومائز کیا کریں کہیں کارگو کمپنیوں والے کمپرومائز کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چل سکیں کارگو کی دنیا میں دیکھیں میرے بھائی آپ نے جو سمان بھیجا ہے نا آپ کا جتنا سمان ہوگا آپ اسی کے مطابق ہم سے بی ایویر اور ایٹی کریں گے اب ایک کنٹینر میں دو سو پچھتر پیس جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دو سو کسٹمر کا سامان ہے اب آگے کئی دفعہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو صحیح یہ کہتا ہوں بارشوں کا سیزن ہوتا ہے جب بارشوں میں ایک دفعہ سامان رک جائے اس کے بعد پھر نیک کنٹینر پہ جاتے ہیں وہ سامان نیچے آ جاتا ہے اور کیونکہ ویر آنسوں کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی سامان آتا اور جاتا رہتا ہے لیکن بعض دفعہ بارشیں ایس سچویشن پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے سامان پھر جیر ہو جاتی ہے یہاں سے پندرہ بیس دن میں کریچی سامان پہنچ جاتا ہے لیگن آگے ڈیلیوری ہونے میں سامان کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے کئی دفعہ دیزل کا یعنی مہنگا ہونا پٹرول کا اب کسی علاقے کا جیسے میں کہتا ہوں مظہرگار کا ایک نہ گئے ہمارے پاس خانیوال میں پڑا ہوا اب وہ کسی وجہ سے رہ گیا اب وہ کیا ہوگا جب تک اس کا پیچھے سے سامان دوسرا نہیں جائے گا وہ پہلے والا سامان آپ جتنی بھی یہ نہیں پائیں گے وہ کبھی ڈیلیور نہیں ہو گئی ہے یہ سب کارگو کمپنی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی کارگو کمپنی کا وہ ایک سسٹم اور سٹ اپ ہوتا ہے میرے بھائی گاڑیوں کے اوپر اتنے اخراجات اور اتنے ایکسپنسز ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں ہوتے جتنی بھی کارگو کمپنیاں پاکستان کے اندر ڈیلیوری سسٹم سے لگی ہوئی ہیں وہ بچائیدرے جو ہے صرف سروائیو کر رہے ہیں � یہ میرے جو حق کی بات ہے اور یہ ان کی آواز ہے جو میں آپ تک بتاتا ہوں اس لیے کئی دفعہ بڑی گاریاں جو ہوتی ہیں وہ گاؤں میں میں یعنی جس کو پنڈ کہتے ہیں ان میں نہیں جاتی ہیں اور کئی پاڑی علاقے ہوتے ہیں جن میں جو نہ وہ گاریاں نہیں جا سکتی ہیں تو وہاں پہ آپ بھی کمپرمائز کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی سہولت ہو اور آپ کا سامان بھی آپ تک خیریت سے پہنچ سکے ایسی بہت سی چیزیں جن کو آپ کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے بچہ کارگو آپ سے یہ کہتا ہے کہ ابھی بارشوں کا جو سیزن ہے اس کے اندر سامان کی بہترین پیکنگ کریں ریپ کریں اگر کارگو کمپنی والوں سے آپ جو ہے نا جی سامان بیٹھتے ہیں پیکنگ بھی ان سے کرواتے ہیں تو ان کو کہیں کہ دس درم زیادہ دیں اور اپنے سامان کو ریپ کروا لیا کریں تاکہ آپ کا سامان بائفاظت آپ کے گھر تک پہنچ سکے یہ مت دیکھا کریں کہ کارگو والے آپ کو کر کے دیں گے ہم سے جو بھی کارگو کمپنی ہیں جس سے بھی آپ کرتے ہیں اس سے کروایا کریں تاکہ آپ کا سامان خیریت سے آپ کے گھر کی دینیز پر پہنچ سکے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں آپ کو اپنا کارگو کا سامان ہمیشہ ایک بڑی کمپنی اور ایک بڑے ادارے کو دیا کریں اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو سکے معلومات ہو سکے بچہ کارگو اس اناٹا کارگو بچہ کارگو اس برینڈ کیونکہ بچہ کارگو گوگل یعنی یو اے ای کے اندر ٹاپ سکس کمپنیوں میں آتا ہے آپ میں نہیں کہ کیونکہ جھوٹ بول کر مال کمانا مال بنا لینا یہ کوئی فن نہیں ہے بلکہ سچ بول کے گچھ بھی نہ پانا یہ سب سے بڑی خیر کی بات ہے آج اللہ جانتا ہے ہمارے مزاج ایسے بن گئے کہ ہم چھوٹی سی مستیک کے اوپر کسی کو معاف کرنے کا روح نہیں کرتی چھوٹے سی سمان کے لیے اگر پانچ دس دن اوپر ہو جاتا ہے تو ہم یعنی گھلیاں دینے پر اتر آتے ہیں میرے بھائی میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی فن ہم جو ہے نا کوئی یور سے آئے ہوئے نہیں ہم پاکستان کے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کیا ہمیں وہاں نہیں پتا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ گاریوں کی پرابلم ہو جاتی ہے گھار جانے میں کتنی دفعہ ہمیں گارییں نہیں ملتی ہیں اور گاریوں کی وجہ سے کتنی پرابلم ہمیں جو انا آفورڈ کرنی پڑتی ہے اور اس وقت ہم کتنے مارے مزاج کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اس لیے میرے بھائیو وزرگو اور دوستو اسی طرح کا یہ ایک سیٹ لچی پان لچی بالا اور وزیرستان کے جو علاقے ہیں اس کے علاوہ گلگیت کے علاقے ہیں وہاں پہ سامان جو ہے نا بھائی اڈے سے لینا پڑتا ہے تو کئی جگہ کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس لیے خدارہ آپ بھی کچھ اتیاد کیا کریں اور کمپرمائز کیا کریں کیونکہ کمپنیوں والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہترین اور زبردست سروس پروائیڈ کریں تا کہ آپ ہمیشہ ان سے لگے رہیں کوئی بھی بندہ اپنی رپیٹیشن اور عزت ملے کے اند خراب نہیں کرتا ہے اس لیے میرے بھائی بزرگو اور دوستو آپ بھی کئی چیزوں پہ کمپرمائز کیا کریں اور کئی چیزوں پہ جتنے بھی میرے جو بھائی ہیں کارگو کمپنیوں میں سننے والے وہ بھی اپنے کسٹمر کا خیار رکھا کریں اور کسی بھی جگہ اگر کوئی بھی بسٹیک ہے یا سامان رکا ہوا ہے جھوٹ بولنے سے اچھا ہے کہ کسٹمر کو ست بتا کر دو چار دن اس سے زیادہ لے لی جائیں کیونکہ ان کے گھروں میں ان کی بچوں کو ان کی فیملیوں کو ان کے س دار رہتا ہے اور وہ وہاں سے یہاں تینشن کریئٹ کرتے ہیں اپنے جو بھی ان کے عزیزم کارو ہوتے ہیں اور پھر وہ کارگو کمپنی والوں کو تینشن دیتے ہیں اس لیے یہ سب باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں کیونکہ بچہ آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بچہ کارگو اس درناتہ کارگو بچہ کارگو اس برینڈ کیونکہ بچہ کارگو کے پورے پاکستان میں اپنی سروس ہے ام سامان لسی ڈی واشنگ مشین ڈسپنسر مایکرو اون اور فریج جن کا وڈن باکس بنتا ہے وہ اس کے ٹوٹنے کی گرنٹی دیتے ہیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا